ہلو فرنز آج ہم لوگ بنانے چاہ رہے ہیں ڈال اور مکھنا بھا جی کی سچی تو 36 گھر طریقے سے بناتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم اس میں ایک ڈالنے والے سیکریٹ چیز تو آپ ویڈیو کے آن تک بنے رہے ہیں تو اس میں لیے ہمیں ایک کٹوری ڈال میں ایک چمچ نمک اور شاہد میں ہی ککڑ میں ڈال چکی ہمیں پانی چار گلاس ایک کٹوری ڈال کے لیے تو اسے ہم اب ڈھککن کے سہتہ سے ڈھک دیں گے ہم اس میں اور کچھ بھی نہیں ڈالیں گے تب تک اسے پکائیں گے تین سٹی آنے تک ڈال کو ہمیں پورا ایک دم سادس نہیں پکانا ہے تو اسے اتار لیں تین سٹی کے بعد اگر آپ کے پاس سمع ہے تو آپ اسے ایسی ہی ٹھنڈا ہونے دیں اگر شمع نہیں ہے تو آپ کلچی کی ساہتہ سے کھول سکتے ہیں گیز کو جس سے جلدی سے ہو جائیں تو دیکھ سکتے ہیں کچھ کچھ ڈال بچی ہے پورا ڈال نہیں پکی ہے ہمیں ایسی ہی پکانا ہے تھا تو دیکھ سکتے ہیں لی ہوں میں مکھنا بھاجے جسے بارے کٹ کے دھوکے نکال لی ہوں میں برطن میں ساتھ میں ہی منگا بھاجی اس کو بھی دھوکے نکال لی ہوں تو اس میں ہم ڈال دیتے ہیں مکھنا بھاجی کو ڈال میں دھوکے تھوڑے تھوڑے کر کے سب کو ہم ڈال دیتے ہیں اور اس میں ڈال رہی ہوں میں ایک ڈالوں میں ٹاماتر میڈیم سائیز کے chauffارف اپ آفیسنل سکتے ہیں اور اس میں ڈال ہی ہوں میں آدھا چھوٹے چمس ہلدی پورڈر کچھ گھر میں ہلدی پورڈر یوز نہیں کرتے ہیں بھاجے کے سبجی میں تو تم اسے بھی اسکیپ کرنا چاہے تو کرسکتے ہیں پھر خال میں اس میں یوز کی ہوں کئی بار میں یوز کر کے بناتی اور کئی بار میں ایسے ہی بنا دیتی ہوں اس میں تو اس میں ڈال رہی ہوں میں اور آدھا گلاس پانی تاکہ مکھنا بھاجی ہمارا اچھے سے پک جائے گی تھوڑا پانی مجھے کم لگا تو میں اس میں ایڈ کی ہوں تو دیکھ سکتے ہیں کافی کھل کے کلر آ رہی ہے بہت سندر لگ رہی ہے میرچ پاڈر بھی ہم اس میں یوز نہیں کر رہے ہیں لیکن سکھوکا لگائیں گے تو اس وقت اس میں ہم میرچ ڈالیں گے تو بلنے کے لیے چھوڑ دی ہیں دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی عبال آ رہی ہے اب اسے ہم دھکیں نہیں پکائیں گے دھک کے پکانے سے بھاجی کی سواد سلی جاتی ہے تو اچھی نہیں لگتی ہے اس لئے ہم اب اسے دھکیں نہیں پکائیں گے تو آپ بھی اس طریقے سے ضرور پکائیں اس میں جو سکریٹ چیز ڈالنے والی تھی وہ یہی ہے منگا بھاجی دال اور مکھنا بھاجی ساتھ آپ منگا بھاجی ڈال کے بنائیں بہت تیسٹی لگتی ہے اس طریقوں کو اپنا کر آپ ضرور دیکھیں بہت تیسٹی لگتی ہے اور منگا بھاجی کو ہمیں زیادہ نہیں پکانا ہے تو آپ اسے مکھنا بھاجی میں مکھنا بھاجی کو ڈالنے کے بعد پاس سے سات منٹ پکائیں اس کے بعد پک جاتی ہے مکھنا بھاجی تو پاس سے سات منٹ کے بعد آپ منگا بھاجی کو اس میں ایڈ کر کے اتار دیں اسے اب اسے ہم چھوکا لگائیں گے دال کو چھوکا لگانے کے لئے دیکھ سکتے ہیں کڑائی میں ملی ہوں دو چمس تیل اور اسے ملی ہوں ہری میرچ اور لہشون اب ہری میرچ کے جگہ لال سابت میرچ کبھی یوز کر سکتے ہیں اس میں جو چھوکا لگاتے ہیں وہ کھیل کے آتی ہے اس سے زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے بھاجی کی سبجی تو دیکھ سکتے ہیں گولڈن باؤن ہو چکی ہے اب اسے میں ہم ڈال دیتے ہیں دال بھاجی منگا بھاجی مکھنا بھاجی سب کو ایک ساتھ ڈال کے ڈھاک دیں تاکہ جو چھوکا لگا ہے اس کا جو خوشبو ہوتی ہے وہ بہار نہ جانے پائے خوشبو سر ٹیسٹی لگتی ہے بھاجی سبجی تو اگر آپ میری چینل پر پہلی بہار ہیں تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کسی فرنس دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگ رہی ہے نا تو ہم پکایا نہیں تو تھوڑا دیرے سے ہم اور پکا لیتے ہیں موسیقی